موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ون پروگرام جنتہ مانگے جواب نمسکار سراج اسٹس کی خاص پیسکل جنتہ مانگے جواب کے ساتھ میں ہوں اس کے دوپر مدھ پردیش کے کولارس مگاوری میں ہونے والے اکچناؤ کی تاریخ ابھی اٹکلوں کی بیچ ہے پھر بھی دونوں ہی دل بی جے پی اور کانگریش نے ابھی سے چناؤی دکل خونک دیا ہے کیونکہ ایک طرف ستہ دھاری دل آم چناؤ کی پور سنجھا پر دونوں چناؤ جیت کر یہ جتانا چاہ رہی کہ ابھی بھی پردیش کی جنتہ بھاجپا اور سراج کے ساتھ تو دوسری طرف کانگریش پرینام اپنے پکڑھ میں کر چنطا کے بیچ تھیجہ بدل جانے کا سندیس Post دینا چاہ یہاں ہے کہ یہ دیبھاچپا کے پکس میں پرینام آتے ہیں تو نشطی متعداتاوں کے بیچ انٹی انکمنسی جیسا فیکٹر اثرکین رہے گا لیکن یہ دی پرینام بھی پریت آئے تو کانگریس کو دو فائدے ہوتے ہیں پہلا آم چناؤ 2018 سے کھیک پہلے اوپ چناؤں میں جیت دجھ کر جنتا کے بیچ یہ نعرہ دے گی کہ اب کی بار کانگریس سرکار تو دوسری طرف نشطی جیت کسرے جوترہ سندھیا کو جائے گا جس سے کانگریس سندھیا کے چہرے پر بھی داؤں کھیل سکتے ہیں تو وہی نگری نکایچ چناؤں میں بی جے پی پرتیاشیوں کے دیروز نے ستہ دھاری نیتاؤں کے چہرے میں جرور چنٹا کی لکیش چیز دیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بھاچپا ان چھوٹے چھوٹے چناؤں میں بھی بڑے بڑے داؤں لگا رہے ہیں جبکہ کانگریس صرف انٹی انکمنسی فیکٹر کی ناؤں میں سوار ہو کر بیترڑی پار کم جائے ایسے میں آج چرچہ چھوٹا چناؤں بڑا داؤں کے اشید ہے آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ون پروگرام جنتا مانگے جباد تو پچھلے سال یعنی دو ہزار ستہ میں مدھ پردیش میں تین اُس چناؤں جس نے ستہ روڑ بیجے پی صرف ایک پر درست کر پائی اٹیر اور چترکوٹ میں بھاگوا فہرانے میں پارٹی ناکام رہی اور کانگریس کا پنجا ایک بار پھر چناؤں بھی ریس نے باجی ماننے میں سفل رہا حالانکہ اگر بات کریں بھاچپا کے تیسری پاری کی تو سن دوہزہ تیرہ سے لے کر اب تک پردیش انہوں نے بارہ بڑھان سواب کناؤں کی تو بیجے پی نے نو سیٹوں پر سیٹ پھاچے کیا جبکہ کانگریس کے خاتے میں مات تین سے رہی مگر کانگریس کو ملی یہ تینوں سیٹے اس لئے خاصا مات رکھتی ہیں کہ تینوں ہی اپ چناؤں میسن دوہزار اٹھارہ کے شروعاتی سال میں ہوئے جس سے مدداتا کی عام چناؤں سے پہلے نرجت دولی جاتی ہے سچائی بھی یہی ہے کہ ایک طرف کانگریس اور ساہیت ہے تو دوسری طرف ستہ دھاری دل بھاجپا چترکوٹ کی ہار پر منتھن کر رہی ساہیت یہی وجہ ہے کہ کولارس اور مگابلی میں ساری کی خوشنا نہ ہونے کے بعد جود سیم سیوراسی چوہان کے ساتھی پردیش کے ایک درجن سے زیادہ منتری مگابلی اور کولارس میں ہونے والے سکھناوں میں سکتی ہیں خود مکش منتری ایک مہینے سے ان دونوں جوہوں کے کئی دیرے دورے کر چکے ہیں وہی پردیش کے بھاری بھرکم بارہ منتریوں نے تو ان دونوں سیٹوں پر ایک پکوارے سے دیرہ جمعہ تو ادھر دونوں ہی چھتر جو دیرہ سنڈیا کے پہوچ چھتر میں گرے جاتے ہیں اس لئے خود سنڈیا نے دونوں چناؤں کو اپنی ساکھ کا سبھال بنا رہا ہے اب بات لوگ سبھا اپنی چناؤں کی تو پسلے چار سال میں ہوئے دو اپنی چناؤں میں ایک پر کمل تو دوسری پر کانگریش کا پنجاہ دیجئے گا آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ون پروگرام جنتہ مانگے چبار حالکہ دونوں بیدھان سبھا اپنی چناؤں سے اتر پر دیش میں نکایش ناؤں کو لے کر راجنیسی گلوں میں سرگرمیت جدہ سے نکایش ناؤں کے پرینام بھی راجنیس کی ہنڈی میں پک رہے جنتہ کے بھوڑ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے کافی دراصل سترہ جنوری کو نگری نکایش چناؤں کے لئے مددان ہوگا اور بیس چنوری کو مد کرنا کی جائے نکایش چناؤں میں دیکھ رہے جنتہ کے بیروز میں بھی ستہ دھاری نیتاؤں کے لئے خطرے کی کھنٹی ہو جائے دھاموز میں بی جی پی پرتیاسی کو بجرگوں نے جوتوں کی مالا پہنا دی تو وہی بڑھانی میں بی جی پی کارکرتاؤں نے اپنے ہی پرتیاسی کے خلاف کالے جنگے دیتا یہی نہیں آج بھار نگر پالکہ کے چناؤں میں بی جی پی پرتیاسی کو لوگ گیتے کی مالا پڑھانے لگے تو پرتیاسی بامسکل انیل جین وہاں سے دور کر تھا گئے ایسے میں چھوٹے چناؤں کا یہ گصہ اپ چناؤں اور نشن 2018 پر بھی پڑھا سکتا ہے بوٹ مانگ نے نکلے بی جی پی پرتیاسی کو لوگوں نے پہنائی جوتے کی مالا وہیں بی جی پی پرتیاسی کو کارکرتاؤں نے دکھائے کالے جھنڈے چھوٹے چھوٹے نکائے چناؤں کی یہ دو بڑی تفبیریں ہیں جگہ الگ الگ ہے پرتیاسی بھی الگ الگ ہے اور ویروت کی تاریخ بھی الگ ہے پر ایک ہے تو جنتہ کا نیتاؤں کے پرتی گستہ چناؤں بھلے ہی چھوٹا ہو پر راجنیتک دلوں کا اتنے بڑا دعوت پانچ سال میں ایک بار جنتہ کے بیچ بوٹ مانگنے جانے والے نیتاؤں کو شاید ایسے سواگت کی امید کبھی نہیں رہی ہوگی دھار کے دھام نوز میں بی جے پی نگر پالی کا پریشت کی پرتیاشی کو گو جرگوں نے جوتے کی مالا پہنا دی اب جرہ بڑوانی کی دوسری تصویر کو دیکھ لی نگر پالی کا عدیقش کے پرتیاشی اور پورک ویدھائیق فریم سنگھ تھاکور کو کارکرتاؤں نے کالیج ہنڈے دکھا دی صاف ہے کہ جب بکاس کی امید ٹوٹے گی تو جنتہ کا گستہ بھی پھوٹے گا نگری نکہ چناؤں 2018 سترے کو ووٹیں بیس کو نتیجے دھار بڑوانی کھنڈبا انوپور اور گناہ کی 19 نگر پالکاؤں میں چناؤں ہوں گے دس جلوں میں تیرہ پارشد اور ایک عدیقش پد کے لیے بھی ہوگی ووٹیں سیدھی کی چھپپن سنگھ رولی کی کتیس اور اندور کی تین گام پنچائتوں میں ہوں گے چناؤں تین جلہ پنچائت سدس سترے جنپت پنچائت سدس سے چنے جائیں گے سیاسی دلوں کی تیاریوں کے بیچ بوٹروں نے چناؤں بحثکار کی چیتاویں دی ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں کئی مولبھوت سمجھتے آئے ہیں لیکن سرکار اب تک کوئی تھوست قدم نہیں اٹھا پائی ہے آئے آپ نے جو فلیکس لگایا ہے اس میں مردان کا بحثکار کیا ہے کیا کارن ہے کارن یہی ہے کہ ہمارے کارو نہیں کوئی بھی کارن نہ روڑ بانی نہ نل ٹائم پہ آتا پھر کیا کروں گے آپ پھر کیا کروں گے پھر کیا کروں گے پھر کیا کروں گے پھر کیا کروں گے روڑ کے لئے نیتاؤں نے اپنے گھر کے سامنے روڑ بنوا لیا یہاں پر گھٹی مورم ساری دلگیں تھی روڑوں نے بھی جھولی آتا اس کے بعد بھی کام اُلت چالو ہو گیا میں نے سی ایم ہیس پلائن میں دالی انہوں نے مجھ سے کچھ کمپلین کے لئے بتایا انہوں نے لیا بولا آپ کی کمپلین ہٹا لو ہٹا لو جرطہ کی یہ ناراجگی اس لئے بھی نیتاؤں کے لئے اہم ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں کولارس اور منگاولی میں اپچناب ہونا ہے ایسے میں چھوٹے کہے جانے والے نکائے چناب کے نتیجے بدہن سبھا اپچناب سے پہلے پردیش کی فضا کا سندیش دے سکتے بی جے پی کانگریز دونوں کولارس منگاولی بدہن سبھا اپچناب کو پرتشتہ کا پرشن مان رہے ہیں کانگریز کے کبجے والی کولارس منگاولی میں بی جے پی کو جیت کی درکار ہے جبکہ کانگریز بھی اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے ہر طرح کے سمیں کرنوں پر دھیام دے رہی ہے وہیں اسی سال کے انت میں مدی پردیش بدہن سبھا چناب بھی ہونے ایسے میں دونوں ہی دل ہر چناب میں جیت کو جروری مان رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو پیروت نکائے چناب میں دیکھ رہا ہے کیا اس کا اثر آنے والے اپ چناب پر پڑے گا یا وکاس کے دابوں کے ساتھ بی جے پی جیت حاصل کرے گی اتنا تیہ ہے کہ جنتہ کے اس گھوٹسے نے نیتاؤں کے لیے خطرے کی گھنٹی جرور بجا دیو ہے کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے چناب میں بڑے بڑے داب کھیلے جا رہے ہیں بیورو ریپورٹ سوراج اکرہ تو جب چنابی موڈ میں نظر آنے لگے سرکار ستہ دھاری نیتاؤں سے جنتہ کی ہوتاقرار اور راجنیتی دل پہلے سے کی ہوتاں شواب چناب کے لیے تیار تو سوال اٹھتے کیا نگری نکائے جیسے چھوٹے چناب میں دیکھ رہا ہے انٹی انکمبینسی فیکٹر نگری نکائے چناب کے پرنام کیا مشن دوہجار اٹھلہ کی پیزا کا دیں گے سندیش کولارس اور ممدعولی وزہان سبا و جناؤں کو لے کر دونوں ہی دلوں کی پردشت کیوں ہیں دعاو پر اس بدعے پر چلچر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی راکیس سرما جی ہیں بی جی پی کوئر کا راکیس جی آپ کا بہت بہت ساغت ہے سی سنجے سیواتو جی ہیں کانگریس کو سنجے جی آپ کا بہت ساغت ہے کیکی اگنوٹری جی ہیں سمپادہ گوائیس پراج بستل کے سیسٹی پرگیس ہے اور اندور سے ہمارے ساتھ جن رہے ہیں ورس پترکار نونیس سکلہ جی نونیس جی آپ کا بھی بہت بہت ساغت ہے پہلے راکیس جی آپ سے ایک چھوٹا سا شوال چناؤ بھلے ہی بہت چھوٹا ہو لیکن جو بھی انیس نگری نکائموں میں کہیں پارشر کے چناؤ ہو رہے ہیں کہیں نگرپال کا ادھنس کے چناؤ ہو رہے ہیں اس میں جتی بھی اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں کالے جھنڈے بکھائے جا رہے ہیں جوتے کی مالہ پہنائے جا رہے ہیں ہائے ہائے کنارے لگائے جا رہے ہیں وہ جیدہ تر بی جی پی نبی پرستر سے بھی جیدہ بی جی پی پرتیاسی ایک ساتھ ہے ایسی استطیقی میں مقابلی اور پولارس آپ ایک طرف کر دیں جو یہ جہاں تک جو مالوہ اور نوار کی طرف جو چھتر ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ برطوان سرکار کے اقلاب لوگوں پہ کچھتا بڑھتا جا رہا ہے سرپاڑی جی میں یہاں پہ ایک بات اسپس کرنا چاہوں گا کہ مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی لگاتار سرکار ہے لگاتار سرکار جو بکاس کے کارے کر رہی ہیں اس بکاس کے کارے کو لے کے ہم جنتہ کے لیت جا رہے ہیں اکہ دکھا گھٹناوں کو اگر اتنا پل نہ دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ باقی جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پتیاشی ان کے پیچھے جو کارکرتاؤں کا حضون چل رہا ہے جنتہ کا حضون چل رہا ہے اس سے یہ سدھو رہا ہے کہ آنے والے جو نگر پالی کا نگر نگم کے جو چھوٹے چناہ ہو رہے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار جیتیں گے ایک طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ جمین پہ کام کر رہے ہیں دوسری طرح آپ نے پوری ریپورٹ دکھائی وہاں پہ کہیں بھی ایک بھی کانگریس کا جلوٹ یا کانگریس سے لوگ پرچار کرنے کی ہمتت نہیں جوٹا پائے کئی جگہ تو ایسی استیتی آئی ہے کہ وہاں پہ ادیشک کا امیدوار بھارتی جنتہ پارٹی کا نیربلوڑ چنہ گیا کئی جگہ ایسی استیتی آئی ہے کہ پارشد ہو کے امیدوار بھارتی جنتہ پارٹی کا نیربلوڑ چنے گیا تو جہاں کانگریس چناؤ لڑنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہی ہے وہاں پہ کہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چنہ ہوتی ہے ہر چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اور ہنڈیٹ پرسنٹ جیتے گی میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ آراد کسی جا رہا ہے کہ یہ چھوٹے چناؤں کو بھارتی جنتہ پارٹی اتنی گمبیرتا سے کیوں لے رہی ہے کیا ہارنے کا ڈر ہے میں ایک بات یہاں اسپس کرنا چاہوں گا کہ ہر چناؤ کو بھارتی جنتہ پارٹی گمبرتہ سے لیتی ہے چاہے پنچ کا ہو چاہے سرپنچ کا ہو چاہے پارشت کا ہو چاہے دیائک کا ہو چاہے سانسک کا ہو ہر چناؤ کو بھارتی گمبرتہ سے لیتی ہے اس لیے پرینام کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پخش میں آتے ہیں اور جب پرینام بھارتی جنتہ پارٹی کے پخش میں آتے ہیں تو کانگریس عارف لگاتی ہے کہ سرکاری مشندی کا دروپیوک کر لیا دن بل کا اپیوک کر لیا بہو بل کا اپیوک کر لیا کانگریس پرچار نہ کرے کانگریس جنتا کے بیچ نہیں جائے کانگریس امیدوار میں کھڑے لیکن 2017 میں جو تین اپ چناؤں ہوئے سامانے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب چناؤں عام چناؤں ہونے ہوتے ہیں اس کے پہلے جو چناؤں ہوتے ہیں وہ اس طرح ہنڈی کے چاول کی طرح دیکھے جاتے ہیں کہ ایک چاول سے سمجھنا جاتا ہے کہ پوری ہنڈی کا چاول پاک گیا ہے ایسی اسططی میں کانگریس نے دو جیتے اور آپ ایک جیتے ہیں چناؤں برس کی پور سمجھا پر سرپاٹی جی جہاں چناؤں ہوئے وہ کانگریس سمرسط سیٹے تھی وہاں پہ کانگریس کے امیدوار کا نظن ہوا تو کہیں نہ کہیں سانگوٹی کے بوٹ کانگریس کے امیدوار میں آ رہا ہوں میں بشے پہ آ رہا ہوں میں میرا نیویدہ نے کہ ابھی تک کل بارہ چناؤں ہوئے آپ کی روپورٹ میں بھی بتایا بارہ میں سے نو سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی جو آنکھ گنیت کے حساب سے آکڑا کس کے پکش میں جاتا ہے یہ دکھائی دے رہا ہے لیکن چناؤں بھی پار جب شروع ہوتا ہے اس کی پورو سندھہ پر جو آکڑے ہیں وہ کانگریس کے پکش میں ہیں دیکھیں میں ایک نویدن کرنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی شرڈول لوگ سبہ چناؤں جیتی ہے لوگ سبہ میں بھی مجھ جائیے نہیں نہیں لوگ سبہ دوزار سولہ میں ہوا تھا نہیں سولہ میں ہوا آپ سترہ کی بات کر رہے ہیں سترہ میں بھی ہم نیپا نگر سیٹ جیتے ہیں نہیں سترہ میں ایک ہی آپ جیتے ہیں تین اپ چناؤں ہوئے ہیں تین میں سے ایک آپ جیتے ہیں دو کانگریس جیتے ہیں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان چھاتے کی طرح ہیں جو پورے سال محنت کرتا ہے اپنی پڑھائی میں اور پلینام جب آتے ہیں تو پکش میں آتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کو بھی جنتہ کی بھیج جانا چاہیے جنتہ کی بھیج پرشار کرنا چاہیے کانگریس کے پروکتہ جو لگاتار چینلوں پر آروپ لگا رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی باہوالکاوٹیو کر رہی ہے ابھی تو کانگریس کے کسی پروکتہ نے آپ کے پروکتہ نہیں رہا ہے صحیح کہا ہے لیکن تھوڑا سوڑا سوڑ کے پر سبھوم میں جائیے کہ وہ پرتیاسی کون ہیں جن کے یہاں چھاپے پڑ رہے ہیں جو جلہ بدر ہیں کئی کیس ہیں ان کی ماں کے خلاب کوئی کانگریس پرتیاسی لڑنے پیار نہیں ہے اور یہ وہی ہیں جن کے لئے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ان پر گنڈا ہونے کے عارب لگاتے تھے وہ کانگریس میں تھے کانگریس سے لوٹ کے آئے ہیں آپ کے بی جے پی میں ساریخ ہوئے ان کی ماں میں بلو جیتی ہے یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا سرپاٹی جی میں ایک بڑا بنام نیوینل کرنا چاہوں گا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے خلاب بہت سارے معاملے ہیں پرتیاسی کے خلاب ایک معاملہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے پرتیاسی ماں ہے ان کی ماں بہن بھائی پریوار بہت بڑا ہوتا ہے راجنیتی گروز سے جب بیٹی سکرم ہو جاتا ہے جو پریوار میں نہیں ہوتے وہ بھی اپنے آپ کو بتاتے کہ میں فلانے کا رشتہ دار ہوں تو رشتہ داروں سے راجنیتی نہیں ہوتی ہے ہم نے جس امیدوار کو اتارا اس کے خلاب ایک بھی معاملہ نہیں ہے مجھرد ماں کے خلاب کیا معاملہ ہوگا تو یہی یہ بات ہے نا کہ ہمارا جو امیدوار ہے وہ نرمل امیدوار ہے اور اس کے خلاب ایک بھی معاملہ نہیں ہے پریوار کے کسی سردرس کے خلاب معاملہ ہے تو اس کے خلاب قانونی کاروائی ہو رہی ہے اور آپ مجھے بتائیے کہیں بھی ان کو رہت مل رہی ہو ابھی ان کی سمپتی کرنے کے آگے تو کہیں نہ کہیں رساسن اپنا کام کر رہا ہے رساسن اپنا کام کر رہا ہے نیا پالی کا اپنا کام کرے گی پر آپ جو آروپ لگا رہے ہیں ہمارے پتہشی کے خلاب ایک آروپ نہیں ہے اور آپ کانگریس کے لوگوں کو اپنی طرح ملانے کا کام کر رہے ہیں دیکھیں مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کانگریس کا لوگوں کا کانگریس میں آپ دم گھٹنے لگا ہے جو مدی پردیش میں لگا تھا آپ وکاس کی گنگا شیورا سنگھ چوہان جی کے نشت میں وہ رہی ہے جن کو لگتا ہے کہ وکاس بھارتی جنتہ پارٹی میں رہ کے ہو سکتا ہے وہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہا ہے ان کا سوگت ہے چلے بلکل اس کے بعد مگاولی اور ہم کولارس میں بھی جائیں گے کہ آپ بلکل بہت گمبھیرتا سے لیتے ہیں لیکن اس گمبھیرتاؤں کے بیچ میں ہمیں کئیسی گمبھیرتائیں ہیں آپ چناؤ کہ کس طرح سے مدداتاؤں کو جنزینا پکڑا رہے ہیں وہ پھر بھی بات کریں گے سنجھ جی نشت طور پہ مگاولی اور کولارس آپ کی جی ابھی ہم مگاولی اور کولارس کی بات نہیں کر رہے ابھی بہت ٹائم ہے بات کرنے کا جو نگری نکا آئے آجتا پوری گمبھیرتس لیتی ہے ننکمار چوہان تدیش اجیک ہیں وہ پچار کر آئے تو وہاں جہا پچار کر آئے جتنے اور بھی اس چھتر کے منتری ہیں وہ پچار کر رہے ہیں ان کہیں پارسط کا چناؤں ہو رہا ہے تو وہاں بھی جا رہے ہیں نگری نکایت سے چناؤں نگر پنچایت بہت چھوٹا چناؤں مانا جاتا ہے وہاں بھی جا رہے ہیں لیکن مجھے کوئی کانگریس کا بڑا نیتا یا کانگریس کے ابھی ہم نے واقعی صحیح کہا رہا کے سرمہ جنے کہ کانگریس کی کہیں رہی لی ہی ہم کو نہیں بھی کر رہی ہیں وہ پچار ایسی اپنے آپ چناؤں لڑ رہا ہے ٹھیک ہے سنبول آپ نے دے دیا ہے وہ چناؤں لڑ رہا ہے تو ایسی اسکتی میں کیسے آپ مشن 2018 پتہ کرنے کا نمبر دیں دیکھیں جو نگری نکایت چناؤں کا جو پچار ہے جی اس کو کانگریس پوری کمبیرتا سے لے رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمارے پردیش ادیکش ارونی آدھو جی یہ دونوں جو ہے وہاں پہ لگتار بنے ہوئے ہیں اور بڑھوانی میں دھار میں یہ دونوں جگہ لگتار بن کے انہوں نے جو ہے وہاں پہ چناؤں پرچار کی کمان ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور ہم نے سب سے جو جروری چیز ہے چناؤں کے اس نگری نکایت کا چناؤں جو ہے ایک چھوٹا چناؤں ہوتا ہے جو اسطحانی مددوں پہ لڑا جاتا ہے اور اسطحانی مددوں پہ جو ہے جو ہمارے آس پاس کے جو ودائک ہیں جو چنے ہوئے ودائک ہیں جو سانسد ہیں کانتیلال بھوریا جی یہ لوگ بھی جو ہے لگتار وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور دیکھیں گے آپ کے آخری میں جو پانچ دن تین دن جو بچے ہوئے ہیں اس میں بھی جو ہے تین چار دن میں وہاں پہ پوری کرمٹسہ کے ساتھ ہماری کانگریس پارٹی کام کرتی ہوئی دکھے گی اور ہم نے سب سے بڑی چیز جو امیدواروں کا چین کیا ہے اس بات وہ امیدواروں کا چین ہمارا بہت اچھا ہوا ہے اور ہم نے جنتہ کی اکانشاہوں کے انروپ وہاں پہ چناؤں میں امیدوار اتارے ہیں اور جہاں تک انہوں نے بات کری ہے بھی کہ ہم نے جو ہے نروہ چن ہو گیا سینوہ میں تو سینوہ میں کارن یہ ہے کہ اگباروں کے فرنٹ پیجوں پہ لگتار چھپ رہا ہے کہ جو سنجے یادو ہے اسٹری شیٹر ہے وہاں کا چھٹر کا گنڈا بدماش ہے اور اس کو کیا جرورت تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو پہلے اپنے اس میں شامل کیا اور اس کے بعد گنڈا بدماش ساتھی کے ساتھ نہیں نہیں ہمائے ساتھ تھا تو ہم نے اس کو بلکل توجہ نہیں دیا اگر وہ چناؤں جیت کے آگیا تھا تو اس کے بعد یہ استطیح ہو گئی کہ وہ اس کو جا کے بھاچپا کی شرن لینی پڑی اور بھاچپا کے پاس جا کے جو ہے اس نے اپنی سدستہ لی ان کے پردیش عدیق جی نے اس کو سدستہ دلائی اور وہاں پہ جو ہے جب ہمارا امیدوار گھوشت کیا گیا تو اس امیدوار کو ڈھرانے دھمکانے کا کام کیا جس کی ہم نے شکایت بھی کری اس تھانی تھانی میں تو جب ایسی استطیح ہو جائے گی جب یہاں پہ لوگ سنگ کا گلہ گھوٹنے کا کام ہوگا تو کانگریس نشتر روپ سے ہم اتنے بڑے گنڈے بزماش نہیں ہیں جس طرح کے جو ہے چال چوٹر اور چہرہ دکھائی پڑ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا چاہے یہاں پہ ہو چاہے کولارس کی صبح میں جو ہے ہاتھ کاٹ کے لانے والی بات اور ٹھکانے لگانے والی بات یہ کرتے ہیں تو اب یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دم اور ابھیمان دکھائی پڑ رہا ہے اس پس روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے اب ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پڑھائی تو کری اسی طرح سے پڑھائی کری جس طرح سے ویعاپم میں ہجاروں لوگوں کے سیلیکشن ہو گئے جو بینا پڑے لکھے لوگ تھے ان کے سیلیکشن ہو گئے شاید اسی پری پارٹی پہ بھارتی جنتہ پارٹی مدد دیش میں بھی ابھی تک چلتی رہی ہے لیکن اب ان کو اصلی پرکشہ دینا ہے اور آپ لگاتار دیکھ رہے گی چاہ چطرکوٹ کی بات ہو چاہ اٹیر کی بات ہو وہاں پہ جنتہ نے ان کو ایک طرف سرکا دیا ہے لیکن چطرکوٹ اور اٹیر دونوں آپ ہی کے تھے ہمارے پر مونگاولی اور کولارس وہ ہی آپ ہی کے ہیں بلکل ہے اگر یہ تو مان رہے کہ اگر وہ ہمارے اور اگر آپ کے نہیں رہے یہ بہت اگری نقائی ہے کہ انٹی انکمبنسی یہاں پہ تو برستچار یہاں پہ آپ دیکھیں کسانوں کی سمسیائیں یہاں پہ جو ہے جو ان لوگوں نے سرکار کے روپ میں مونگاولی اور کولارس میں جو ہے انہوں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ اس لیے کہ وہاں پہ کانگریس کے وضائق تھے آج جب چناؤں وہاں پہ گھوشت ہوئے اور ان کارونوں سے ہوئے کہ وہاں اکاسمک روپ سے نظن ہو گیا اور اس کے بعد چناؤ ہوئے تو ان کو آج کیا کارن ہے کہ شیورات سنگھ جی وہاں پہ اب ڈاؤن کر رہے ہیں روز اور وہاں پہ چھے چھے منتری چھے تر میں بیٹے ہوئے ہیں پراباد جہاں جی کو کیا جروت پڑ گئی کہ وہ شکشگوں کو شاشکی شکشگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کا ماحول بنانے کیلئے کہہ رہے ہیں کیا جروت پڑ گئی کہ جو ہتیا کے آروپی منتری ہیں لاز سنگھ آ رہے وہ ایک پنچائے سچو پنچائے سچو کے لئے بول رہے ہیں کہ ڈنڈا لاؤ اور اس کی پٹائی کرو تو وہاں پہ یہ کسی بھی طرح سے چناؤ جیتنے کا پریاز کر رہے ہیں اور یہی شڑینت انہوں نے نگری نکائےوں میں بھی کیا لیکن بیس تاریخ کو جو رزلٹ آئیں گے اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس بار سرے سے نکار دیا ہے کہیں جوتوں کی مالا پہنائی جا رہی ہے کہیں پہنا دی گئی اور کہیں پہنائی جائے سنجد جی نگری نکائے کے بعد اپن واقعی جس سے طور پہ دونوں بیدھان سوا جو کناؤ ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں سب سے بڑی بات ابھی تاریخ ہی نہیں آئی ہے تو نہیں ہونے ہیں اس سے بھی سرسا کریں گے ہم چلتے ہیں نونج جی کے بعد لیکن ہم ساتھ دنسا کھیں درستر سیوارام جی سوال سبال کریں سپاڑھن جی نمسکار جی نمسکار میرا سوال سری سنجد سریوارام جی سے ہے جی سریوارام جی نمسکار نمسکار میرے پرشنوں میں انگیز کی جیس کے نسکے ستر ہوئے سر آپ پرشنوں کو جیان سے سنیے گا بلکل جی اس کا پہلے آپ نسکے جو آپ دے رہے ہیں اس کا دام بھی تو ماغی ہے نسکہ دینے کا سر جیس جیان تو یہ ان کے لیے بہت بڑی مطلب خوشی ہوگی ہمارے لئے بھی خوشی اس بات ہوگی ہالانکہ یہ اپ چلاو سمی فائنل ہے لیکن میں ایک بات فائنل کی کرنے جا رہا ہوں سر کانگریس ستہ وردی ماہور کا پائدہ کیسے ہوتا سکتی ہے جبکی گزرات مدان سبا کے چلاووں کے نتیجوں نے منور ایجانک روپ سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو کمجور کر دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہا نہیں ہے کہ کانگریس مجبوط ہو گئی ہے میرا سبا یہا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پندرہ سال کے گرد تو کیسے ڈاپ آئے گی کیا کانگریس کا سنکھن اس کے لئے تیار ہے آپ شوراست یہ جی کی کن کن کمجوروں کو لے کر جنتہ کے پاس جائیں گے سر سنجد جی بھیان رکھے گا سیوارام جی کا اتر اتر دیرے کے لئے ایک اور ان دور سے دادو جی ہیں دادو جی سوال کریں میرا سری شکلہ جی سے ہی نیویدن ہے ہمارے جی شکلہ جی میں نیویدن یہ کرنا جاتا ہوں کہ بھائی ساب آئے بھی دے دن پہلے سنگٹھن نے ایک وہ اپنا کیا بولتے سروے کیا تھا جس میں مد پردیس کے 62 ویدھائیت جو ہیں جیتے ہوئے BJP کے جی وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور 26 ویدھائی کہتے ہیں جن کی 200 500 500 500 ووٹوں کے لیے مارا ماری چاہے جی دوسرا میرا نیویدن یہ ہے کہ بھائی ساب گجرات کا چناؤ تو اسے دیکھا جا تو BJP ہڑ چوکی ہے کیونکی جی سوال کیا ہے دادو جی میرا نیویدن یہ ہے سری شکلہ کیا یہی اسٹھتی اگر رہی تو BJP واپس آئے جی اور یہ کانگریس مکت BJP کرنا چاہتی تھی پر کانگریس یکت BJP ہو رہی جی بلکل یہ آپ نونیج جی سکلا جی سوال کیا نونیج جی کے پاس چلیں گے لیکن ایک اور دوسک ہے جی جوال پر راجن جی دھنے بار بلکل نشفہ آپ لوگ فیصلہ کرتے ہر بات کر تو میرا نیوتری صاحب سے بلکل شرمہ جی سے مطلب پرشن ہے بی جی پی کی اسٹھتی کیا ہو گئی آپ مجھے بتائیے مکھے منتری نگر پریشت کا نیواز کا چناؤ منلہ کا چناؤ شاہ پوری رات 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 بھو میں وہاں لیکن تین جگہ ہارے سے اس کے بعد چھوٹ ربور کا چناؤ ہوا مکھے منتری رات 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 بھر پڑے تین دن اس کے بعد جنت نے نکار دیا تو کیا یہ چہرہ بدل دینے سے اچھی ہو سکتی ہے یعنی میرا ویسکی کا کہنا کہ یعنی جیسے کانگریس سرکار بنانے جاری ہے وہ صرف اس لئے بنا رہی ہے یعنی چہرہ دے دیتے تو کانگریس سرکار نہیں بنا سکتی لیکن یعنی مکھے منتری شیورات ان کو الگ کر دیں گے تو یہاں پر بی جی پی برابر میں آ جائے گی چناؤ میں تو میرا کہنا چناؤ ان کا چہرہ بدل دینے سے پائدہ ہے یا نقصان ہے یہ میرا پر یہ کسے پر سرمہ جی بتائیں گے اگنی اگنی اتری صاحب سے دونوں سے ہے میرا یہ چہرہ اگر بی جی پی بدلتی ہے تو بی جی پی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ سرمہ صاحب کو آپ پسو پیس میں کیوں ڈال رہے ہیں سوال بہت بڑا ہو گیا ہے راجن جی لیکن سرمہ جی سے نہیں لیکن اگنی جی سوال سوال کا ہم چلتے نونی جی کتنا فرق ڈالتے ہیں اگر بیدھان صلحہ اپچناؤ بہت مجدیق ہو سات آٹھ مہینے ہی باقی ہو کولار اور مقابلی الگ مددہ ہے میں نے آج اس چھوٹے سے مددے کو لیا ہے کہ نگری نکائے میں جو چھوٹے ایک پارشت کا چناؤ ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ اگر پارشت کے چناؤ میں اپنے اس طرح پر جو کاری کرتاؤں کو جوڑنے کا کام وہ ختم کر چکی اسی لئے پارٹی کو ہر جگے بھروت تیدا ہو رہا ہے اور وہی پرنام یہ ہو رہا ہے کہ بھاجپا اپنے ہی کاری کرتاؤں کے بھروسے آتی کامرس کے بھروسے تو پہلے بھی نہیں دی اور اس اپنے مٹی بھروسے ایک چیز اور بتاؤں ہوں سب سے جاتا اندور کو بھی دکھائی پڑتی ہے کہ جس کامرس کے مروض میں آپ کھڑے ہوئے تھے آج 30 کامرس کاری کرتاؤ جو بڑے دیتا تھے ان کا بھاجپا میں سنگل دی ہو گیا اور وہ چاہے ان کے دیکھ چھوں ان کے آس پاس ہے جیسے ان دور کے گزار آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جی ڈڈر مین کی نیوکتی رغوان شی کی چکر میں پوری list روک دی کیوں کیونکہ بھاجپا میں لانے جید دن دن کبان چوان کی تھی تو اس کو لانے کے چکر میں پوری list بھی دیکھ رہے ہوں گے پر راکیس جی انتر من سے سوئی کر رہے ہوں گے بھاجپا کو یہ سنگٹن میں بہت بڑی دکھت لڑتے رہتے ہیں لیکن ہم نے ان کو دیکھا بھارتوں سے چپل گستے ہوئے آج بھی لڑنے کا ہی کام ہے پہلے بھی لڑنے کا کام ہی تھا چند سوال پہلی چیز تو یہ کہ بھارت جن پارٹی اپنے چہرہ خطے نہیں بدلنے والی بدلنے نہیں چاہے گی کیونکہ ابھی بدلنے سے نکتہ ایک مہت نوہت جن ہمانچل پردیس سے ایک درشت ہے ناغین جی سوال کرے موسکار جی ہمانچل پردیس کے سرکار مندی سے ناغین درشت نسی بھور رہا ہوں کہاں سے کہاں سے ہمانچل پر کس جگہ سے سرکا گھاٹ مندی میرا چینل بکھرا وہاں پہ بلکل سر بلکل ٹاٹا سکائی پہ آرہا ہے آپ کا چینل جی سوال کریں آپ بہت باپلر چینل ہے آپ بہت بڑی چلی رہے جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ شب سے سر کیا اس سہیدوں نے ماتری بھومی کے لیے جو کچھ دیا تھا چندر سیکھر بلدان بھرش بھرش سنگھ کے قرآن سوا اور سوا چندر کے قرآن کیا ستر سال کے بعد بھی آج جنیو تلک ٹوپی اور فتموں کے اوپر ہی سیاست چلتی رہے گی اس ملک کے رہبر کب وقت کب آئے گا جب روزگار سوستہ سرک بکاس اور مہنگائی روزگاری کے اوپر چلاب لڑے جائیں گے ہندوستان کو وصف گرو بنانے کے لیے ہمارے نیتا لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن بے گروں کی سیاست ہو گئی اکر دھرم کے ادھار پر بٹوارہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے ہندو کے حاکموں کی طرف سے تو اس چیز کو انٹی انکمبنسی یا کسی کا چہرہ مہرہ بدلنے سے کچھ نہیں ہو گا بر تک اس دیر کو آپ گراس روٹ سے محسوس کریں گراس روٹ پہ جو نیتا آپ بہت لگا جی آپ نے رکھا ہمارے چینل کے مالکہ سے بہت بہت دھنیوان نشیر طور پر آپ نے اتنی بات رکھی اس سوال ہمارے سمجھ میں تھوڑا سا آیا سمجھ اگنیتری سے اتر لے لوں گا نونیت جی کی پاس بات میں چلوں گا نونیتری جی کہنا یہ ہے کہ آج بھارت سوطنت ہوئے اتنے سال ہو گئے لیکن سمجھ سوال لگا تار آج بہلے باہری تھی یا بند نہیں میں جو سمجھ سکا ہوں ناغین جی کی بات وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب دوسر پکار کی سمجھ سمجھ روجدار سکھ سواس ان سب بات کو لے کر چناؤی مدہ بنانے کے بجائے آج بھی دھرم اور ان ساری چیزوں کو ملات پتوا اگر انہوں ذکر کیا اس پر راج دی تھی فوکس ہے کئی سالوں سے تو یہ بدلنے کی پریاست لگتا موڈی کو یہ دی آپ سنے تو موڈی جی جرور یہ پریاست کرتے کہ وکاس کی بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو بات کرتے مکن انڈیا ہے مدرا یوجنا ہے ان ساری بات کو لے کر آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کو چھوڑ دیا گیا ہے اس پر بھی فوکس کیا جاتا ہے لیکن ہے کچھ ایسی روت ایسی اپنے دیش کی دھرم اور راجنیتی جو ہے اس کا گھالبل چڑھا آرہا ہے کافی لمبے سمجھ سے راجن جی کی بات جواب دینا چاہوں گا راجن جی جو کہہ رہے تھے وہاں سمبھو نہیں ہیں بھاجپا میں ابھی کیونکہ ایک مہتر چہرہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی چہرہ اثر نہیں ہے جس کو لے کر کے دو از 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 راجن جی نے کانگریز کیلئے یہ کہا ہے کہ چہرہ گھوش نہیں کیا اس پر سرکار کانگریز کی بنے گی آپ میں کس سہمت نہیں راجنیتی کا یہ پرانا طریقہ ہو گیا کہ ہمارے ویدھائی چنکر کے آئیں گے ویدھائی دل کا نیتا ویدھائی کی چننیں گے جو مکھ ملتری ہوگا اب راجنیتی چہروں پر ہو رہی ہے اور جنتہ کو پہلے سے بتانا ہوگا کہ آپ کس کو آگے لے رہے ہیں کون آپ کا نیتا بنے گا راجنیتی کا کیندر ہے تو یہاں بھی کم سے کم سٹیٹس میں پنجاب رہ گیا کہ وہاں پر جرور کپٹن صاحب کو پروجیکٹ کیا تھا لیکن مدھ پریرس میں کانگریس پروجیکٹ کرنے کسی چہرے کو جس پر جنتہ بھروسہ کر سکے لیکن ایسا کچھ نظر آتا نہیں کیونکہ کانگریس پریپارٹی نہیں رہی لیکن یہ سب پرانی راجنیتی ہوگئی اب رہ گیا چناؤ کی بات بھی اپن کر لیں تو یہ 20 جنوری کو جو آپ کو چنوال کی بات کر رہے ہیں 20 جنوری کو ایک اندازہ لگ جائے گا کہ اس پردیش کے لوگوں کا موڈ کیا ہے ایک جن چھتروں جن 19 نگری نکائوں میں دلزلوں میں جو چنا ہونے جا رہے ہیں حالقی اس میں جیسے نونیج جی 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 ہوتے ہیں پرتیاشیوں کا چین بہت بات پور دیکھ پرتیاشی کو مالا پینا رہے ہیں کالے ڈھنڈے دکھا رہے ہیں اس سے موڈ پر چلتا ہے جنتا کا بیہیو کر رہی ہے کیونکہ چونہ سال بہت زیادہ ہوتے ہیں چونہ سال سے اوپر ہونے رہے ہیں آٹھ دس پہنے میں چناؤ ہو جائیں جی جی سمیہ جو ہے کافی ہو گیا ہے جس طرح میرے جنتا بانتی ہے کسی بھی کام چناؤ کے سمی میں پانچ دس سال پندرہ سال کانگریس کے بڑے نیسہ کہتے ہیں کہ پتیاشی پارٹی چناؤ نہیں رڑتی ہے چناؤ جنتا رڑتی ہے وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی پارٹی میں کچھ دیکھ نہیں رہا ہے راکیس بہت دیر سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن سیور رامجی نے بہت اچھا سوال کیا سنجھ جی سے کانگریس تیار ہے کیا ان کا درد ہے انہوں نے بہت اچھے آپ کو کچھ نسکے بھی بتانے کا پریاست کیا ہے وہ نسکے اگر کانگریس آپ ساتھ کر لیتی تو سمبھوت ہے بہت کچھ ہو جاتا وہ نسکے نہیں آپ جنر کہیں نہیں ہم سب ایک ہیں آپ نے کہا دو ہمارے مہامنتری دھار اور بڑوانی وہ کون سے مہامنتری ہیں ہم لوگ کو نہیں معلوم جنتہ کو نہیں معلوم آپ کے کانگریس کے نیتاؤں کو معلوم ہوگا لیکن ان کو نہیں معلوم آپ کے کب عرونیادو جی جا کے بیٹھا لے آگئے چلے آئے یہ نہیں معلوم لیکن ہا یہ ضرور معلوم ہے کہ نند کمار چوہان جی وہاں گھوم آئے ہیں کئی منتری گھوم آئے ہیں لیکن دکھ گئے ہوگے وہ بہت الگ ہے اب جتنا اسپیس آپ دیں گے اب جتنا اسپیس آپ لینا چاہیں گے آپ پہ تائے ہیں اگر بڑھیا پردرسل ہوا تو آپ تائے کریں گے اگر پردرسل رہا کہ ہم نے پردرسل کر دیا ہے پانچ لوگوں نے کتلا پھوک دیا یہ اتنی بڑا پردرسل اتنی دکھے گا سیوارام کی بات سیوارام جی سیوارام جی کا پرشن بہت اچھا تھا اور نشتی روک سے دوائیوں پردرسل آپ کے مکھ پر وقت کہتے ہے کہ بارہ سال میں بھوڑے کے بھی مدل جاتے بھوڑے والی بات نہیں میں سیمت نہیں ہوں ان کے اپنے ویچار ہوں لیکن جو ہے جیون رکشک دوائیوں کے استطی یہ ہوتی کہ اس کو بھی لوگ پیگ دیتے ہیں ایکسپائری لگاتار ہوئے جو پچھلا سال تھا وہ بھی گھوٹالوں کی بھیٹ چڑ گیا چاہے وہ پیاج کا ہو بارہ سو کروڑ روپے کا عروف لگا انہی کے جو ہے ویبھاک کے لوگ جو ہے وہ گئے جیل میں ایو ویو نے ان کو گرفتار کیا اس کے بعد سائیکل کا گھوٹالہ روٹی کمار خان بارڈویر سے بول رہا جی سوال کرے سر میرا ویجیتی پرکتہ سے یہی سوال ہے کہ بہت بڑے بڑے دعوے ٹھوک رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ایک بار کانگریس سونیا جی آکے سیلہ نیاز کر گئی اور یہ دوسری بار ابھی سیلہ نیاز کروار رہے ہیں یہ کوئی نیا کام تو کرتے نہیں جو کانگریس کا کیا ہوا کام ہے اس کو دوسری بار کر رہے ہیں دوسرا پہلے راجی گھر سیوہ کندر کھولے ہوئے تھے ہمارے یہاں پہ ان کا کلر کر کے ان لوگوں نے ابھی ان کے اوپر ہی نام لکھائے اٹل سیوہ کندر یہ کام کو اپنا ہی بتا کر پھر ابھی بتا رہیں گے ہم نے یہ کیا اور یہ کیا بڑے بڑے سوار راکیس سن رہا ہے ایک اور درسک ہے کھندوہ سے چھوٹے لال سنکھے پہ سوال کرے جی سر جی جی سر جی یہ جو بھاو انتر کا بھی کام تھا سر تھوڑا اس جو کسانوں نے مال دیا سر ان کا بھی سر کے لوگوں کو بھی تک نہیں مل پایا ہے بلکل بلکل صحیح چھوٹے لال جی راکیس جی یہ ہنڈی کا چاوال اتنے درستوں میں دوست انہوں نے اپنے سمسحہ بتائی بھاو انتر یوزنہ آپ نے لیکن اس دھراتل میں صحیح ڈنگ سے نہیں اترا سمار خان جی سوال کیا آپ سے جو پرانی یوزنائے ہیں ان میں رنگ روگن کر کے اپنی یوزنائے لکھ دی یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ بہت دیر سے کچھ کہہ رہے تھے اور ایک ساتھ میں سومار خان یا چھوٹے لال جی کی سوال کے علاوہ میرا بھی ایک چھوٹا سوال ہے ایک کہا میٹھا میٹھا کپ کروہ کروہ پھو آپ اگر ہار گئے تو آپ نے کانگریس کی تھی مقابلی بھی کانگریس کی تھی کولارز بھی کانگریس کی تھی جیت گئے تو ہم نے دیکھ چھین لی دیکھیں ترپاٹی جی جب چھنا ہوتا ہے تو یدی جیسا ہوتا ہے اور یدی میں پھینہ پوری کاکت لگاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یدی پہلے سے تہیار نئی ہم تہیار نہیں ہیں ہم میں آپ کی چینل سے دعوی کر رہا ہم اور جس دن ریجلٹ آئے اس دن بھی میشرا جی کو ان دونوں سیٹوں کی جواب داری دی مانین ریجلٹ میشرا کے پیر جہاں جاں پڑے بھارتی جنتہ پارٹی نے اتیاس رکھا ہے اتر پردیش کی جواب داری ملی ہو مہاراست کی جواب داری ملی ہو گجرات کی جواب داری ملی ہو جن سیٹوں پہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی آپ نے میں دیکھا رہا ہے نگر پالی کے دو چناؤ ہوئے تھے چمبل سمباگ میں آرہا ہوں اسی وشے پہ آرہا ہوں اسی وشے پہ آرہا ہوں کہ کولا رات اور دبرہ سیٹ پہ نگر پالی کے چناؤ آپ کو ہوئے تھے پارٹی جی اور دبرہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی نے اتیاس میں آج تک نہیں جیتی جیسے مانین نروتی مشرا جی جی کو وہاں بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے چمبل سمباگ میں کہا جاتا ہے کہ سندیا جی کا جادو ہے اور جو دو سیٹوں میں سے ایک سیٹ بھی نہیں جتا پائے وہ جادو کہاں رہا 2013 کے چناؤ میں بھی ماننی سندیا جی کو کمان کانگریس نے دی تھی 2013 میں بھی بھارتی جنتہ پورا چناؤ سندیا جی کے ڈیتتک پورا پتار شمیتی کا چناؤ پتار آپ اس کو کوئی سا بھی ملما دے دی جی کوئی سا بھی نام دے دی جی پورا چناؤ سندیا جی کے نام پر لڑا گیا تھا 2013 کا اور اس کا میں گواہ ہوں مطلب سندیا جی کو اگر یہ چہرہ گوزت کرنے والے ہیں تو ابھی سے آپ لوگوں نے بلکل پوری بھودکہ بنا لی ہے کہ سندیا جی پیسے بدمام کرنا دیکھیں ہم کسی کو بدنام اور کسی کو نام نہیں دیتے یہ تو جانتا جناد نے جو نرنے دیتی ہے کہ دبرا اور سولاراک جیسی نگر پالی کا کی سیٹ پر مانی نرودتا مشتا نے بھارتی جانتا پارٹی کا گھنڈا بلند کیا دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں ترپارٹی جی آپ دیکھئے کہ ابھی 18 کے چناؤوں میں ایک برش کا سمیں ہے اس سے پہلے بھارتی جانتا مانی جی لگوہ ایک برش کا دس مہینے مان لیجی دس مہینے کا سمیں ہے ایک برش اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک دیر دو مہین مہا پہلے ہم نے چناؤ پرونڈن کاریلے کا محمنتی شفراشن چوان جی نے بی جی پی کاریلے میں اٹھگاٹن کیا ابھی چناؤ میں سمیں ہے اس سے پہلے بھارتی جانتا پارٹی چناؤ پرونڈن کاریلے کا اور گٹن کر رہی ہے آپ ڈبرا کولا رکھ ابھی تاریخ دیکھ لیا نہیں ہوئی ہے ماننے پرباد جا جی ہوں ماننے نرطم مشرا جی ہوں ماننے ارون بدوریا جی ہوں اب اس میں آئیے جو میں نے سوال کیا ہے جو سمار خان نے سوال کیا ہے کہ یوجناو کو اپنے نام سے پٹی آپ بدل کے اپنے نام کر لیتے ہیں دوسرا ہم نے کہا کہ اگر جیت گئے تو یس ہار گئے تبھئی انہیں کی سیٹ تھی اس پہ اُتر دیجئے ایک درسک ہے انتیم درسک ہمارا صاحب دے بات سے اوم جی سوال کریں کرباد جی میرا سوال میرا سوال BJP کی پروسطر جی سے پہلے تُن کو نمشکار جی پر میں یہ جنل تیارہ آتا کب اکنم سے بھارتی جنل تا پارٹی یا اس دیت کی پارٹی اٹھے وہ راج سٹیٹ لیبل پہ ہمارا یہ رائے گا کہ ہمارا ایجوکیسن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں روزکار کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور کسانوں کے لیے جیسے اپنے دیوات اور مالوات شتر میں کسان بہت اچھا پیداوار کر لیتے ہیں تو پروسطرز انڈسٹری کی جردت ہے یا بندیل خرنڈ یا بیڈیل خرنڈ میں سوکھا ہو جاتا ہے تو وہاں پانی کی جردت ہے اس کے لیے کب یہ مجدے کی راجعیتی کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں کی جگہ کر چکے ہیں کب کریں گے مطلب کب ان کا اثر یہ گھوٹنا پتر میں آ رہا کہ ہم اس کو کریں گے یہ پاس سالوں میں ڈیڈلائن اب یہ کانگریس کانگریس کرنا بند کر رہے ہیں راکیسی بہت سنکشیب تھا دیکھیں میں سمیر خان جی کی بات کا جواب پہلے دینا جاؤں گا میرے وزوان ساتھی نے پرشن کیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کون سی یوزنہ لے کے آ رہی ہے یا کانگریس کی یوزنہوں پر کیوں اپنا نام لکھ رہی ہے میں سمیر خان جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اجوالا یوزنہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے دیش میں لاغو کی جن گھروں میں جو چولے کی لکڑی پہ کھانا پکاتے پکاتے ٹی وی سے لے کے انہیں بیماریوں سے پیڑت ہوتی تھی ماتا ہے میں نے ان کے گھر ہم نے گیس کے سلینڈر پہنچائے ہم صحبہ گواتی یوزنہ کی بات کرنا چاہیں گے کہ پورے دیش میں جہاں بجلی نہیں تھی ان گاؤں میں ان دھروں میں ہم نے پھری بجلی پہنچائی ہم بات کرنا چاہیں گے پہنچ گئی کیا پہنچ گئی آپ یوزنہ بنادی پہنچ نہیں پائی ہے پر پاٹی جی پہنچ گئی اور اگر اس دیڈ لائن میں ہم کام نہیں پورا کریں گے جو بیٹی دوچی ہوگا اس کے خلاف سکت کاربائی کی جائے گی آج پورے دیش میں سوچتا عبیان چل رہا ہے سوچتا عبیان میں ٹویلیٹ نرمان کرنا ہے کانگریس پارٹی ساٹھ سال تک اس دیش میں راج کرتی رہی اور آج ہمارے پردان منتری کو سوچتا عبیان اور ٹویلیٹ نرمان جیسی یوزنہ کو لاغو کرنا پڑ رہا ہے گھروں میں ٹویلیٹ نہیں ہے اور یہ آپ سے چھپا نہیں ہے دوسری بات میں اوم جی کے سواب کو اپتر دی انہوں نے کہا کب یہ کہیں گے چھو پندرہ سال ہو گئے یہ کر رہے 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 کہ چھکا سبت کوایا ہے دیکھیں میں ایک بات اوم جی سے نیوینن کرنا چاہوں گا کہ مدی پردیش میں کسان پتر مکھ منتری ہے مدی پردیش میں اگر بمپر پیاج پیدا ہوتی ہے تو اس کے خرید دار نہیں ملتا تو پہلے برش میں چھ روپے کلو اور دوسرے برش میں آٹھو پے کلو پیاج ہم نے کھری دی مدی پردیش میں اگر سوکا اور باڑپ پیڑت ہوتی ہے تو مدی پردیش کے سمجھ خرطوں پر روک لگا کر اس پورے پیسے کو کسان کی رہت میں لگایا جاتا ہے انداتا کی رہت میں لگایا جاتا ہے بہاونتر یوزنہ جیسی یوزنہ مدی پردیش میں لاغو کی گئی ہے کہ کسانوں کا وہ آپ کا انتحال آگیا بہاونتر میں کی پیسے کو مل نہیں رہا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں تو دھنیوازی دینا چاہوں گا سوراج ایکسپریس کو کہ سمسل سچ دکھانے کا اور آئینہ دکھانے کا اس کسان نے کہا کہ کچھ کسانوں کو پیسے نہیں ملیں کچھ کسان شرد اس نے افیوک کیا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پیسے ملیں کچھ کو نہیں ملیں ان کو بھی پیسے ملیں گے سرکار نے سانسو کروڑ روپے ابھی بجٹ آونٹن کیا ہے جن کسانوں کو پیسے نہیں ملیں ان کو بھی پیسے ملیں گے سلو سے بھاونتر یوزنہ راکہ جی بلکل صحیح ہے کہ پورے دیش میں ایسا کوئی راجہ نہیں ہے جو آپ خریدی نہیں کرتا ہو مدھ پردیش میں سمرکھن مولے میں خریدی نہیں ہو رہی ہے پہلی بار نوڑی جی ایک بار پھر سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مقابلی اور کولارس اب ٹھیک ہے کولارس اور مقابلی جیسے میں نے راکہ سے بھی سوال کیا کہ اگر جیت گئے تو یہ بولے کہ فیجہ ہمارے ساتھ ہے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے ہار گئے تو بھائی کانگریس کی شیٹ تھی لیکن آپ سے یہ جس پر جاننا چاہتے ہیں ان دونوں کی چناؤ پرنیام کیا بتائیں گے مسن 2018 میں کیا سندیز دینے والے ہیں یا نگری نکائے کے جو چناؤ پرنیام آئے گے وہ کیا سندیز دیز دیکھیں نگری نکائے کے چناؤ تو نشیت روپ سے اتنی پرہاو ڈالتے ہی ہیں اس طرح سے اگر کانگریس جیتی ہے تو کانگریس کو بڑی ملتی گستی اور ان سبھی چھیتروں میں آپ کو آشیر ہوگا جیسے میں لنگے سمیہ سے کہہ رہا ہوں کہ کلاج برگی جیسے کدہ اور نیتاؤں کا جو در کنار ہو گئے ہیں جس پورے مالوہ ریزن کا ایک نیتا تھا وہ آپ کی رائی نیتی کے جنتز کو ختم کر دیا اس کا پرڑنام یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی کدہ اور نیتا ایسا نہیں جو پورے چھیتر مجید ہوتا ان سبھی چھیتروں میں جہاں چناؤ ہو رہے ہیں وہاں پر اسطانی اسطر کے ہی نیتا اپنے پریاست کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کو ٹکٹ بلایا ہے ہدایکوں کے جھگروں میں یہ سکھ سیتے کڑھوڑا ہی کہنی چیز دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں مجھے لگتا ہے راگیت جی کا نرطم جی سے کوئی پرانا حساب ہوگا اسی لئے انہوں نے کہا ہے کہ کولارس اور یہ چناؤ پر اٹھ رہے ہیں اس کا شریف پوری طرح سے نرطم جی کو جائے گا اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ دونوں سیتے بھاشتہ بلکل ہارنے کی قرار پر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو کولارس اور چناؤ کے نیتا آرہے ہیں وہ ہی بتا رہے ہیں کہ حالت اچھی نہیں ہے اسی لئے شیوڑا چی نے پوری طاقت ہوا لگا چی ہے آپ کے تمام روپے بھاٹھے ہیں اور یہ تمام یوریناو کی گوشلہ آپ نے بہت دیر سکھی سمیں نکل چکا ہے ان سا چیز تیسرا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے نیتا نے کہا کہ یہ بھورے کے دن کی پھرم ہے یہ آپ کے اندور بھورے کے انتجار کے اگر یہ بھورنے کا سام کرتے تو کانگریس کا فائدہ ہوگا میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بھارہ سال بھاشتہ کو بھورنے کا سام کرتے تو ساعت ان کے دن پھر جاتے پر یہ بھورے کے چکر وہ پڑھا ہے اسی لئے ان کے دن پھر میں کوئی زمانہ نہیں اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ عرون یادو سمیڑن کا چہرہ ہو سکتے عام آجمی کا چہرہ عام آجمی کا چہرہ اگر کانگریس جیتنا چاہتے تو سیڈیا جی کو ہی سامنے دعوی پڑے گا تب ہی چاہتے حضر صدرے گی پر رائتہ پھیڑانے والے کانگریس میں اتنے ہو گئے ہیں کہ میں پھر دعوی کر رہا ہوں ان کے جنگرے ہی کو کانگریس میں لڑوں بھی لیکن اگر ان کے پڑھنام آتے ہیں اگر پکش میں یا بپکش میں اس کو کیا مانا جائے کی سوڑا سو بیسن دوہجار اٹھارہ کے پہلے کا ایک سنکیت ہے کیا نہیں جسیت روپ سے میں تو کہا یہ ایک بات اور بھی ہے کہ ان کے جو پچھلے باہر یہ پورا چناؤں موڈی جی کے باہر اس نے لہر میں جیت کے آئے ہیں جو اس لہر میں نہیں جیتا ہے وہ اس کے لیے سب سے خراب سمیتا ہے انہوں آج پاس کی تمام سیتوں میں یہ لہر میں آپ جیتے ہو آپ کا خود کا بھی اگر آپ انداج لگائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو سیت پچھلے بار جیتے تو وہ آ رہے ہوا آپ کو خود یہ محسوس کرنا پڑے گا کہ وہ تمام سیتیں جو پچھلے بار آپ لہر میں جیت چکے ہو اس بار وہ آپ موڈی جیتے ہیں کے لیے یہ نشیت روپ سے یہ دونوں چناؤں اور یہ چناؤں جو نکائقہ ہو رہا ہے یہ چناؤں اس بات کے سنکیت ہو جائیں گے کہ بھاجتا کو ہمارے جو رام ہیں وہ وہ ہیں جو شبری کے جھوٹے بیر کھاتے اور ہمارے رام میں وہ دمب نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جس رام کی بات کرتی ہے ہمارے رام وہی ہیں جو ہماری نامی دادی اور ہماری ماں اور میں کیندرہ اور قریب سارے راجزے میں لگ بھاگ دو چار چھوڑ دیں رام کے نام پہ لوگ تنتر کی ورستہ میں یہ چناؤں ہار اور جیت یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں لیکن جو آئیڈولوجی ہوتی وہ آئیڈولوجی ہارنی نہیں چاہیے اور آج اس لوگ تنتر میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کانسٹیوشن بنا میں انٹی کانسٹیوشن کی جو ہے لڑائی ہو رہی ہے اور وہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے یہ نیا سبت نہیں نہیں بلکل دیکھیں جو کانسٹیوشنل نہیں نہیں جو کانسٹیوشنل جو کانسٹیوشن پہ وشواس کرتے ہیں دیکھیں کانسٹیوشن پہ جو لوگ وشواس کرتے ہیں وہ آج اس بھارتی جنتہ پارٹی کی ویوستہ سے ناراج ہیں اور آج جس طرح سے باٹا جا رہا ہے دیش کو دیش میں الگ الگ ورگوں کے نام پہ دھرم کے نام پہ سمتردائے کے نام پہ باٹا جا رہا ہے تو وہ ہندوستان کی آئیڈالوجی کبھی بھی نہیں رہی ہے اور دوسری بات میں ابھی راکیش جی کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا چمکدار چہرہ نرطم مشرا جی جو ہے وہاں پہ چناؤں کا سنچالنگ کر رہے ہیں اور اسی کولارت سے اور اسی مونگاولی سے ایک جگہ سے اکتیس ایار سے اور ایک جگہ اکتیس ایار پانسو وٹوں سے وہ ہار چکے ہیں وہاں پہ وہاں کی جنتہ دیکھیں اب یہ چمکدار چہرہ چکی بول رہے ہیں بھائی سندھیا جی کے گھر میں اگر کوشی کو بھیجا گیا ابھی نگر پالی کا دورہ کے پرینام آئے تھے سندھیا جی کا کھیترے چمکاری کی نیتا ہیں سندھیا جی آپ کے بھگوان ہو سکتے ہیں اس میں بھائی سندھیا جی ایک منہ میں اپنی بات سمات کروں گا کانگریس کے بھدوان فانتی کہہ رہے ہیں کہ ہم کا ہمارا پرچار کون سا ہوگا تو آرون یادرگی کے آج کے بیان کو پڑھ لیتے ہیں کہ جگنیس اور ہاردک پٹیل کو مرد پرچار کریں گے مصلاح جاتی کا جہر یہ مرد پرچار کی بھی گھولیں گے جگنیس اور ہاردک پٹیل کے پیچھے سماج کھڑا ہوا تھا مصلاح جاتی کا جہر بھول رہے ہیں یہ صفحہ کہیں گے مجھے کوئی گریج نہیں ہے آپ کسی کو بھی بھولائیے کانگریس کے مدی پردیش کے نیتا تو ڈرائنگ بھی بھی بیٹھے فیس بک اور واتسپ پر جہر رہے ہیں آپ مدی پردیش سے بھی بھولائیے پٹیل ہمارا پردیش سے پٹک رہے ہیں بھائی ہمارا بدہ آج کولارس مقابلی ہے نگری نکاح چناؤں ہیں ان کے جو پرنام آئیں گے کیا وہ پرنام کہیں سے مصن 2018 کے سندیز دینے والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب ہاردی وگنیس اور یہاں کیوں جا رہے ہیں یہ کہیں نہیں جا رہا تھا میرے بھجوان ساتھی کہہ رہے تھے کانگریس کس طرح پرٹار کرے گی اور آج ارونی عدل جی کا پیان چھپا ہے سبھی لینے سے پہلے ہیں اگر وہ کانگریس کے سعیوگ میں آئیں گے تو اچھی بات ہے ہم پورے دیش سے ہاتھی کا جہر کھولیں گے اگر آپ کے پچھ میں آتے ہیں چاہے دونوں اگر چنا ہو چاہے مگری نکایا تو آپ کے پچھ میں آتے ہیں تو آپ کی کہیں گے کہ دیشن دوہزار اٹھارہ کا ایک بہت اچھا سندیش ہے اگر پچھ میں نہیں آتے ہیں تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ انٹی انکم میں سے پہشل کام نہیں کر رہا دیکھیں میں بالکل آپ کی اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ پچھ میں نہیں آتے ہیں آج جو ہے وہاں پہ جنتہ کا موک دکھائی پڑ رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر اتھل پتھل مچی ہوئی ہے دو چناؤں کو لے کے ساڑھے تیر ہزار لوگوں کو بلاتے ہیں مانی شیورا سنگھ جی چوہان اپنے بنگلے پہ اور ان کے موبائل باہر رکھوا کے اور ان کو پرلوبن دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہیں آج جو ہے کیا جروت پڑی کہ ان کے جو منتری ہیں وہ یہاں راج کاک چھوڑ کے اور جا کے جو ہے گھوم رہے ہیں وہاں پہ گلیوں میں اور وہاں پہ ان کو کوئی بیٹھنے کی بھی جگہ بھی نہیں دے رہا مانی شیورا سنگھ جی چوہان کی جو سبائے ہو رہی ہیں اس میں کرمچاریوں کو بلائے جا رہا ہے کرمچاریوں کو بچوں کو وہاں پہ بلائے جا رہا ہے اور بسیں ادھگریز کی جا رہی ہیں آس پاس کے جلوں سے بھوپاس تک سے بسیں ادھگریز کر کے دیتی گئے دونوں سیٹوں پہ ہار سلوکار کر رہی ہیں اس طرح کے جو آروں پہ لانا بسٹوں پانگریز نے اپنے ہر سلوکار کر لی یہ حلچہ یہ پریشانی کیوں ہے بھارتی جنتہ پانگریز سنگی جیو رہا سنگھ جی کو ہاں پہ ایڈی چوٹی کا جوڑ لگانا پڑا راکھر جی یہی سوال آتے ٹھیک ہے کانگریز ہر سلوکار کر رہی مان لیتے ہیں اگر ان کے پرینام بفریت آئے تو آپ ماننے گے کہ انٹی ان کا مصف ایکٹر ہے بی جی پی سرکار کے ہم آپ سے ہاں نامی جواب چاہتے ہیں ابھی چرپاڑی جی اکتیس جگہوں پہ نگر پالی کا نگر پنچات کے چنا ہوئے تھے جس میں سے ستاہی سیٹے بھارتی جنتہ پانگریز پانگریز ہی دونوں سیٹے بھارتی جنتہ پانگریز جیت رہی ہے ہندیک پرسین یہ دونوں سیٹے بھارتی جنتہ پانگریز اگر نہیں جیتی ہے تو اگر نگر کی بات ہی نہیں ہے ہم محنت کر رہے ہیں جمین پہ ہم گھر گھر گھاں ہاں جا رہے ہیں وہ ہم کام کر رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ جو محنت کرتا ہے چودہ سال کام نہیں کیا پہنچ گئے آپ کام کرنے کے لیے کیوں پہنچ ہے چھٹکوٹ میں محنت نہیں کی دیکھیں ہر چناہوں کو بھارتی جنتہ پانگریز پار بار کانگریز آروپ لگاتی مانمی مکمنتی پرشار کر رہے ہیں منتری پرشار کر رہے ہیں ہم سرکار ہیں اس لئے ہمارے مخبوتی اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہے ہیں آپ کے میتے کیا کر رہے ہیں میں آج Isra furniture کیا پہلے ہیں کیوں کہ ہم سرکار میں آنے چیل گے ہیں ہم سرکار دیکھیں گے سرکار میں دیکھیں گے مالکتانے پرشار کر رہے ہیں دو کروڑ روزگار کی بات کر لیں ملوکتانے پارٹی جو ہے جبھیتر دلےو پہلے ہیں جنتہ کے مجھسوں سے بھٹک جاتی ہے اس میں راہل گاندی جی کو بولنا پڑے گا چلیے مددہ الگ ہو گیا ہے پس انچن سمیں ہے اس پوری ٹپڑی پہ پوری بہت پہ مہترین جی آپ کا اس ساتھ چاہیں گے اور یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ان کے جو چناؤ پرینام آنے والے ہیں حالانکہ کولارس یہ مقابلی چناؤ ہوگا بھی ہے نہیں ہوگا ابھی تو چناؤ آئے ہوگا ہے نہیں لیکن سمیں ہو سکتا ہے 11 مارچ کے پورو ہو جائے گا جو بھی پرینام آنے والے ہیں ان پریناموں سے کیا سندیش جائے گا مجھے لگتا ہے کہ کولارس اور منگاولی دونوں ہی چھتر کسان بہت سیتر ہیں اور کسانوں کی ناراضی اس طرح بڑی بہت پورا ہے کیونکہ جس طرح سے کسان بھاونتر کو لے کر کے اور دوسری چیزوں کو لے کر کے ناراض ہیں ناراضی جاہر کر چکے ہیں ان کے سچائی کا بھی وہاں پہ کولارس اور منگاولی میں بہت بڑا سوال کھڑا ہوگا ہے کی سچائی کو لے کر کے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یدی یہ پرینام دیکھیں کولارس اور منگاولی تو ستاف میں جراتا باہر بیٹھ کے بھی یدی ہم کسی پارٹی کے بارے میں نہ سوچیں کچھ نہ سوچیں باہر سے دیکھیں ایک نشپکشتہ سے منگاولی اور کولارس کے پرینام ستاف میں جراتے ہیں پرینام اگر ہم تو یہ پوچھ رہے آپ سے اگر پچھ میں آتے ہیں یا بپچھ میں آتے ہیں جس کے بھی پکش میں آئیں گے وہ مثل 2018 میں کیا سنکیت ہے دیکھیں نشپکشتہ سے کیول منگاولی اور کولارس ہی نہیں ہیں اگر ہی نہیں کہ جو چنا ہو رہے ہیں تو بھی نشپکشتہ میں ہو رہے ہیں تو ان کے پرینام بھی اس بات کا سنکیت دیں گے کہ 2018 میں جنت کا موڑ کیا ہوگا اس کا ایک سنکیت ہوگا چونکہ سمیش ہم آپ تھوڑے روشی جی آپ کا بہت دنواد راکے تھی اور نونی جی آپ کا بہت دنواد ہم پھر ملیں گے اور بہت ساری چلچائے کریں گے آپ کو بھی موڑ بہت دنواد تو آج کی چلچہ سے یہ ہے پنکیت ضرور دکھ رہا ہے کہ بی جی پی اور کانگریز بھلے ہی اپنی اپنی جیس کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر کولارس اور مقابلی میں باجی اسی کے ہاتھ لگے گی جس نے جمینی اس طرح پر کام کر کے متعداتاؤں کی نرز کو سمسا ہوگا جو جنتہ کی سمسکیاؤں کو دور کر کے دکاس کا بھروسہ بھی لاسکے گا لیکن یہ بھی سوٹ ٹکا سچ ہے کہ دونوں ہی اپنی جناؤں کے پریڈام صوبے میں ہونے والے عام دھان سفاج جناؤں کے لئے چمین پریار کرنے سے کاف کریں اس لئے چودہ سال کا لمبا وقت خسطہ میں گزار سکی بی جی سی کو انٹیل کمنسی سے پار پانا جروری ہے تو کانگریز کو بھی اب کی باری ہماری باری کے نعرے پر سم دکھانا ہو بیرالات کے لیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں